نمازکار دوستو ہماری یوٹیوب چینل جنہیت میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے دوستو آپ کو بتا دوں کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہریانہ سرکار نے ایک نومبر دو ہزار اکیس ہریانہ کاؤسل روجگار نگم لیمٹیڈ کی شروعات کی تھی دوستو اس میں کیا ہے کہ پہلے سے جو کام کر رہے ہیں بورڈ نگم اور بی بھاگوں میں کرمچاری انہیں سارے کرمچاریوں کا ڈاٹا ہریانہ کاؤسل روجگار نگم لیمٹیڈ میں اپ ڈیٹ کرنا تھا دوستو آپ کو بتا دے کہ بہت زیادہ سمجھے ان لوگوں کو آ رہی تھے اس میں جو لوگ پہلے سے کام کر کر سرکاری کرمچاریوں ریٹائر ہو چکے ہیں اور وہ دوبارہ سے یعنی کچھے طور پر لگے ہوئے ہیں کونٹیکٹ بیس پر لگے ہوئے ہیں تو دوستو آپ کو بتا دے کہ ان کے لیے بہت ہی بڑی خبر ہے کہ جو ہے کہ موکھ سچیو سنجی کاؤسل کے ادھاکچہ میں جو ہے کہ ہریانہ کاؤسل روجگار نگم لیمٹیڈ کی جو ہے کہ میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں جو ہے کہ اس میں پورا کلیر کر دیا گیا ہے کہ جو پہلے سے کرمچاری جو ریٹائر ہیں جو نہیں مطلب کی پہلے سے کام کر رہے تھے اور ریٹائر ہو گئے ہیں دوبارہ رکھے گئے ہیں انہیں جو ہے ان لوگوں کو ہریانہ کاؤسل روجگار نگم میں ان کا ڈاٹر نہیں اپلوڈ کیا جائے گا ان کو اس پہ ریجسٹر کرنا انیوار نہیں ہے دوستہ آپ کو بتا دیئے بہت بڑی خبر ہے کہ یہ جو مطلب کی سبھی بیبھاگوں کے پرساسنک سچیوں بیبھاگ پرمکھوں بورڈ نگموں کے پربندھن نردیشکوں کو جو ہے کہ سبھی ڈی سی تتھا سبھی انیورسٹی کے ریجسٹرار کو یعنی بولا گیا ہے کہ منتریوں آدھکاریوں کے نیجی اسٹاپ کے علامہ یعنی نیجی اسٹاپ کا مطلب اگر وہ خود کا اپنا اسٹاپ رکھا ہے تو اس میں کرمچاریوں کا جو ہے ڈاٹا ہریانہ کاؤسر روزگار نگم لیمٹیڈ میں جو ہے کہ نہیں جانا ہے لیکن جو مطلب کرمچاری یا آدھکاری ری اپلوائمنٹ یعنی اگر دوبارہ وہ لگتا ہے تو ایسے کرمچاریوں کا جو ڈاٹا اس کو ہریانہ کاؤسر روزگار نگم میں اپلوڈ نہیں کرنا ہے یعنی روزگار میں پنجھکرنٹ کروانے کی اوستکتا نہیں ہے تو بہت بڑی خبر ہے جو لوگ اگر اس کو مطلب اس کو لے کر کنفوجن میں تھے تو یہ میں کنفوجن آج میں دور